ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگا آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے والے ہیں ڈال پراتھا تو چلتے ہم اپنے ریسپی کی طرف یہاں میرے پاس دو کپ کے مطابق ڈال ہے ڈال میری ایک سے کل رات کو بنی تھی تو یہ بچ گئی تھی تو میں نے کہا اس کو ویسٹ نہیں کروں چلیں ڈال پراتھا بناتے ہیں تو بنائے سے میں بہت مزید ڈال لگتے ہیں تو میرے بچے بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں میرا بڑا بیٹا ہے ازان وہ تال نہیں کھاتا تو دیکن ڈال پراتھا بھا لیتے ہیں تو میں نے آج اسی کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی سکھاتے ہیں میں نے ہرا دھنیا ہری مرشے لیتی مینکہ میں نے بڑک بڑک کھا لیتا آپ دیکھ چلتے ہیں کہ میں آٹا کیسے گوند رہی ہوں یہ سالی سٹیپس آپ اچھی طریقی سے نوٹ کریں پھر میں نے اس پر ڈالے تھے ڈرائے مسالے ڈرائے مسالے میں سب سے تنی میں نے ڈالا تھا ڈرائے پورٹر ہلڈی پورٹر اور ساتھ میں نے ڈالا تھا سوٹ آپ اپنے ریکارڈنگ کے مطابق میں حساب سے اس کو مسالے کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پھر پانی آئٹ کر رہی ہیں کیونکہ دال میری کم تھی اور آٹا میرا تھوڑا سے زیادہ تھا اگر آپ نے کونٹیٹی میں تو پھر پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے مجھے ایک سے ساتھ سے آٹھ روٹیاں بنانی تھی تو اس بجے سے میں نے کھلکہ کھلکہ سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے دون رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے طریقے سے اس کو گھوننا ہے جیسے ہم نورمل آٹا گھر میں گھونتے ہیں یہ ویسے ہی گھونتا ہے اور اس کو بس اچھے طریقے سے میں مکس کر رہی تھی اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کا فیڈ بے کا انتظار ہوتا ہے اور آپ لوگ میرا چینل میں ماشاءاللہ سے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے 1 سے 2 ٹیبل سپون آئل آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے آٹا بہت سوفٹ ہو جاتا ہے اور بہت خستا پراتھا یا روتی بنتی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اس ٹیم دو تیار ہو گئی ہے اور میں اپنے ہاتھ کے مطلب سے اس کو ہلکا ہلکا سپریس کر رہی ہوں اور آپ کو دیکھا بھی دیکھتی ہوں کہ کتنا ماشاءاللہ سے آٹا میں نے ٹھیک گونڈا ہے اور بس آپ اچھے طریقے سے نوٹ کریں یہ چھوٹے چھوٹی سے سٹیپس تاکہ آپ بھی بہت ایزی لی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور بڑوں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور پھر یہاں پہ میں نے لے رہی ہوں ایک پیڑا بنایا ہے اس کے اندر بھی میں نے پہلے آئل لگایا تھا ہلکا سا اور پھر میں اس کو نارمل روٹی جیسے بناتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ہے ماشاءاللہ سے روٹی بن جاتی ہے اور بچے کتنے شوق سے کھاتے ہیں اس کو ابھی میں نے ایک پیڑا بنا دیا ہے اور ساتھی میں دوسرے بھی پیڑے بنا رہی تھی ہے اور پہلے میں آپ کو ایک روٹی بنا کے دکھا دیتی ہوں کہ میں نے یہ کیسے بنایا ہے آپ چاہیں تو کوئی سی بھی شیپ دیکھ کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت یمی سا پراتھا بنتا ہے اور بہت خستا پراتھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے پوری فیاملی بہت شوق سے کھاتی ہے میری ماشاءاللہ سے پوری فیاملی شوق سے کھاتی ہے جب سے یہ میں بنانا شروع کیا ہے اس طرح دال بھی ویسٹ نہیں ہوتی اور مزیدار بن جاتی ہے پراتھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ایک طرف صرف میں نے اس کو سیکھ لیا تھا ہلکا سا لا ہلکا سا آئل لگایا ہے زیادہ نہیں لگاتی میں کیونکہ پراتھے میں آئل آئل لگتا ہے کیونکہ اس میں اندر بھی آئل ہے باہر بھی آئل ہوگا تو پر بہت آئلی ہو جائے گا تو اس لب لکھو لائٹ سا آئل لگا کے سپچل طریقے سے سیکھ کر اور پھر آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا یمی سا پراتھا بن گیا ہے اور کتنا اچھا سا کلور فول ہوا ہے پراتھا آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں ضرور میشے فیڈ بیک میں بتائیں اور اس کے ساتھ میں نے بنایا تھا سٹرابری شیک سٹرابری شیک میں میں نے سٹرابری کو فریز کر لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ برف ڈالنے کے ضرورت نہیں ہوتی اور پھر میں نے جگ لے لیا تھا اس میں ساری سٹرابری کو اچھی طریقے سے واش کریں پہلے پھر اس کو آپ فریز کر دیں اور پھر بچے کیونکہ آئیس بچوں کو دینا نقصان پہ ہوتا ہے تو میں اس کو فریز کر لیتی ہوں اور پھر اس میں میں نے اپنے مطابق دو کپ دودھ ڈالا ہے اور اگر ملائی ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کریم ہے آپ کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ملائی والا دودھ تھا تو میں نے وہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا تھا جگ کی مطلب سے پھر اس میں میں نے دو چمچ چینی ڈالی تھی چینی ڈال کے پھر میں نے اس کو اچھی طریقے سے ملائی سکتا رہی ہوں اور ساتھ میں نے پراتھے کے ساتھ سکرابری شیک رکھا تھا بچوں نے بہت شوق سے کھایا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں یہ میری چھوٹی چھوٹی سی ریسپی اور قویق ریسپیز ہیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہم اپنے نیکس ٹرائے ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ